بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سراج صابر اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر پاکستانی میڈیا کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کے اندر حقائق کو بڑا مسخ کر کے دکھایا جا رہا ہے لہٰذا میں آپ سب سے گزارج کرتا ہوں کہ کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں کچھ دن پہلے نواز شریف نے ائرپورٹ کے اوپر بڑی دعا دار تقریر کی نواز شریف نے کہا کہ میں چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنوں گا اور جو لوگ میرے خلاف میری پارٹی کے خلاف سازش میں ملوث تھے میں چن چن کر ان سے بدلے لوں گا میں اعتصاب کا سلسلہ اتنا بڑھا دوں گا کہ کوئی شخص بھی اعتصاب سے بچ نہیں سکے گا یہ ہے وہ فریسٹریشن جو نیب ترمیم کو کالا دم قرار دینے کے بعد نواز شریف کے پاس آئی ابھی اگر نواز شریف کی تقریر کو ہم پراپر طریقے سے انیلائز کریں تو اس کے اندر صرف فریسٹریشن تھی اور ان کا رنگ جو ہے وہ بالکل بدلہ ہوا تھا نواز شریف صاحب تو سوچ رہے تھے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزریعظم بنیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ کر دیا نیب پاکستان کے اندر بہت سارے جو ریفرنسیز ہیں انہیں کھولنے جا رہا ہے جس کے اندر نول لیگ کے بڑے بڑے نیڈران شامل ہیں جو کہ ان ریفرنسیز کا شکار ہوں گے سیکنڈلی آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے آپ سب کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کیسز چر رہے ہیں نو ڈاؤٹ ان کیسز کو جو ہے وہ پیہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ٹرائل کا مکمل طور پر دیا جائے گا یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کیسز جو ایک سو پچھتر سے زائد کیسز عمران حان صاحب کے اوپر اور دیگر پی ٹی آئی کے لیڈران کے اوپر ہیں وہ سارے بوگس کیسز ہیں وہ سارے سیاسی کیسز ہیں اور وہ بہت جلد جو ہیں وہ اڑنے جا رہے ہیں ہواوں کا روک جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے کل کے تخت نشین جو ہیں وہ آج دعائیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان بیوز پارٹی بڑا شور کر رہی تھی کیونکہ ان کے خلاف جو ہیں وہ کیسز اوپن کیے جا رہے تھے لیکن جب پاکستان بیوز پارٹی کو ڈرائے گیا تو پاکستان بیوز پارٹی جو ہے وہ بلکل بیٹ گئی پاکستان دری کے انصاف پاکستان بیوز پارٹی جو ہے بلکل خاموش ہوگی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بیوز پارٹی کا ٹریک ریکارڈی ایسا ہے کہ یہ لوگ پریشر برداشت نہیں کر سکتے نوڈ آوڈین کے پاس بینظیر بٹو جیسی ایک عظیم لیڈر موجود تھی اس وقت جو ہے اگر بینظیر بٹو کا کمپیرزن کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر بینظیر بٹو جیسا لیڈر نہیں ملتا لیکن یہ لوگ بینظیر بٹو کے اقامات کو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہیں بھول چکے ہیں آج بینظیر بٹو کے بارے میں جو پی ایم ایلین کے لوگ گندی گندی باتیں کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب تو ان کے خلاف جو ہیں وہ پوسٹلز پھنکوایا کرتے تھے جہاز سے لیکن آج شرم کا مقام یہ ہے کہ بینظیر بٹو کا بیٹا بھی نون لیگ کے ساتھ جائے وہ ظاہر یہ لوگ ایک دنے کی معلوت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں کی کرپشن ہے انہوں کا مفاد ایک ہے لہٰذا یہ ایک بار پھر ہی کٹی ہو جائیں گے اس کے بعد اگلی حبر یہ ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے اندر بہت بڑا سرپرائز دیں گے اچھا ہمارے پاس کچھ نیوز آئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ استحقام پاکستان پارٹی کے طرح پاکستان کے انقلاب کی لہر کو شروع کیا دیکھیں جی لوٹو کے ساتھ کونسی انقلاب ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑے اور تمام لوگ استحقام پاکستان پارٹی کے اندر ہیں تو یہ لوگ کیا انقلاب لاسکتے ہیں جانگیر ترین صاحب بڑے پور عظم ہے کہ وہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم بنیں گے لیکن وہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم نہیں بنیں گے یقین مانے گا آج کی ڈیٹ ٹائم نوٹ کر لی جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا الیکشن جیتے گی اور ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب ملک کے وزیراعظم بنیں گے پاکستان ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہوں پر گمزن ہو جائے گا آپ سب ویٹ کریں اس بات کو یاد رکھئے گا ڈیٹ ٹائم آپ نوٹ کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہی اگلی حکومت بنائے گی اور عمران خان صاحب ملک کے اگلے وزیراعظم ہوں گے اگلی حبر یہ ہے کہ اگلے دنوں میں چند روز کے اندر چند روز کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ بہت بڑی گرفتاریاں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بیپس پارٹی کے بہت سارے لوگ جن کا تلق سندھ سے ہے وہ گرفتار ہوں گے نون لیگ کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے یقین مانئے گا میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی قدموں میں آ کر بیٹھ جائے گی یقین مانئے گا جتنی کرپشن سولہ مہینوں کے اندر مسلم لیگ نون کے وزراء نے کی ہے پاکستان کے قیام سے لے کر آپ تک کسی نے جتنی کرپشن نہیں کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور اچھے سے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے میں آپ صرف سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں گزارش کرتا ہوں کہ